بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لیلت القدر میں قرآن اور حدیث سے کوئی خاص اعمال ثابت نہیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیلت القدر میں اتنی رکعت نماز ہے پہلی رکعت میں سورہ قدر اتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے قرآن اور حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ جو چاہے عمل کر لے اس رات میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ شبہ قدر کی فضلت تو اسے بھی حاصل ہوتی ہے جو مغرب اور عیشہ کی نماز جماز سے آدھا کرے لیکن یہ سب سے آدھنا درجہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس رات میں سب عبادتوں کو جمع کرے اور نہایت شوق اور دلچسپی سے عبادت میں مشغول لے قرآن کریم کی تلاوت کر لے کچھ ذکر کر لے کچھ اور عبادت کر لے صلاة التذبی پڑھ لے دروت و استغفار پڑھ لے اور دعاوں میں اپنا وقت گزارے اور دعاوں میں دنیا و آخرت کی ہر طرح کی خیر و برکت مانگنی چاہیے اور ہر طرح کے شرور و فدنہ سے پناہ مانگنی چاہیے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے شبہ قدر نصیب ہو جائے تو میں کیا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھوں اللہم انکا عفوغن تحب العفو فعف عنی یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں آپ معافی کو پسند کرتے ہیں آپ مجھے معاف کر دیجئے اس لئے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ لیلت القدر میں یعنی شبہ قدر میں زیادہ سے زیادہ یہ سب عبادت کرے اور جو دعا حدیث سے منقول ہے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہما عنہما کو سکھلائی یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیں موسیقی موسیقی موسیقی